فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے ماسٹر پلان کے مطابق فیصل ٹاؤن کی لوکیشن کا آج کی ویڈیو ہم تیزیہ کریں گے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو نیو اسلامباد ائرپورٹ راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج راولپنڈی رنگ روڈ کے علاوہ تھلیاں انٹرچینج اس کے ساتھ ساتھ جو چکری روڈ پر راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم مین جو سنٹرل بزنس ڈسک ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں تو سب سے پہلے گوگل ایفت لوکیشن پر دیکھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی اگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے اور اس سے ایڈیسٹن جو امنیٹیز ہیں وہ کون سی ہیں یاد رہے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو ایک باہد پروجیکٹ ہے جو رنگ روڈ راولپنڈی پہ ساڑھے چھے کلومیٹر فرنڈ کے ساتھ ہے اور یہ راولپنڈی شہر اور اسلامباد شہر یعنی جڑوان شہروں سے میوچلی کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیو اسلامباد ائرپورٹ کے گیٹ کے سامنے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی لینڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اب اس سے اندازہ لگاست ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کتنا بڑا میسیف پوجیکٹ ہوگا انویسٹرز کے لیے اور انڈ یوزرز کے لیے جو اپنا گھر بنا چاہتے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں ان کے لیے کتنی اچھی لوکیشن کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا ماسٹر پلن لانچ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں ایکزیکٹ ایکیوریٹ لوکیشن کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا کون سا ڈسٹرک کام پر بنے گا اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بلوگ کی لوکیشن کام بنے گی انٹرنس پوائنٹ کون سے ہوں گے اور رنگ روڈ کے اوپر جو دو انٹرچنجز بن رہے ہیں ایک یہ انٹرچنج جو فیصل ٹاؤن کو مل رہا ہے رنگ روڈ کا اور دوسرا انٹرچنج جو چکری روڈ والا انٹرچنج ہے دونوں انٹرچنجز کی لوکیشن کے حوالے سے ڈیٹیلز ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جی نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی وسینٹی کو یہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی وسینٹی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا لائٹ کر دوں اس ایریا میں یہ تھلیا انٹرچنج کے اوپوزٹ سائٹ پہ 450 کنال لینڈ یہاں پہ ائرپورٹ گرین گارڈن کی بیک سائٹ پہ ٹرانس پر ہوئی ہے تو ٹیکنیکلی فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا جو گیٹ ہے وہ نیو اسلامباد ائرپورٹ کے سامنے ہوگا ابھی لیکن لیٹر سٹیج پہ اس کو یہاں پہ مزید لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد اس کو ریویل کیا جائے گا لیکن فیزیکل یہ زمین کا جو وزٹ ہے وہ کروایا جا چکا ہے اب بات کرتے ہیں یہ آپ کا ایکزیکٹ تھلیا انٹرچنج کی اوپر فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا انٹرچنج بنتا ہے اس کے ساتھ یہ انٹرچنج جو بن رہا ہے یہاں پہ رنگ روٹ نے آکے کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرنی ہے اس پوائنٹ پہ آپ اپوزٹ سائٹ پہ جائیں اس طرف ابھی لینڈ کی پرکیورمنٹ چل رہی ہے تاکہ اس سائٹ سے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کو سیڈی ایس ایکٹر آئی سکسٹین اور آئی فورٹین کے ساتھ کمپلیٹ میچ کیا جائے سکے تو اب اس طرف ایکسٹنجن جاری ہے آپ کو یہ سائٹ یہاں پہ لینڈ کی براؤننگ ہوتی بھی نظر بھی آئے گی لیکن اوپرال ماسٹر بلینڈ کو ڈسکس کرتے ہیں جو مین پوائنٹس ہیں سب سے پہلے ٹھلیا انٹرچین سے انٹر ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو مین بولی ورڈ ملتی ہے اس کی ویٹ تھا 350 فٹ یہ سیکنڈ مین بولی ورڈ ہوگی آپ کیپٹل سمارٹ ٹیم ان کی 400 فٹ ہے یہاں ساڑھے 300 فٹ کی مین بولی ورڈ ہے جس کے اوپر آپ کو ہائی رائز کمرشلز ملتے ہیں اور انٹرنس کے بالکل ساتھ ہی جہاں پہ ایکزیکٹ رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے وہیں پہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا گیٹ ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا اس کے ساتھ اگر بات کریں رنگ روڈ کی تو رنگ روڈ کا جو ٹرول ورڈ بنتی ہے وہ 302 فٹ ہے اور یہ دو انٹرچینجز ہیں ایک انٹرچینج یہ والا ہو گیا اور سیکنڈ انٹرچینج چکری روڈ والا ہو گیا جو اگر کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو یہ تو سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا کہ آپ کو دو انٹرچینجز مل رہے ہیں ایک موٹروے کا اور ایک راولپنڈی اسلامباد کا جو سب سے مین بولیورڈ ہوگا جو سب سے مین روڈ ہوگا اس روڈ کو رنگ روڈ کے ساتھ بھی انٹرچینج فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا ملتا ہے اب اوورسیز بلوگ کی لوکیشن کی بات کریں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اوورسیز بلوگ کو یہ جو آپ کو ایک ریڈ ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے اس کے اندر سارا اوورسیز بلوگ ہے اب اس اوورسیز بلوگ کی مین ہائلائٹ یہ بھی ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں آپ کو ڈبل روڈ ملتا ہے یعنی کسی جگہ پہ آپ کو سنگل روڈ نہیں ملتا تو اوورسیز انکلیف کی لوکیشن اس لحاظ سے کافی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے اب ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے ماب کے مطابق وہ اس کا سی بی ڈی یہ سنٹل بزنس ڈسٹک جو اپروکسیمیٹ پانچ ہزار کنال کا ہوگا جس میں آپ گرین ایریاز دیکھتے ہیں کتنے زیادہ رکھے گئے ہیں کہ اتنے بڑے کمرشل مرکز کے اندر تمام گرین ایریاز رکھے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے فیصلہ بات کے گھنٹہ گر سے گھنٹہ گر کے ساتھ جس طرح ایڈجسنٹ ساتھ بزار ہیں اسی طرح پہ یہاں پہ اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے کیونکہ چوری صاحب کا اپنا تعلق کی فیصلہ بات سے ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کوشش کی ہے یہ سنٹل میں جو پچپن کنال کا پلوٹ ہے یہ جو پلوٹ ہے بسیکلی گراؤن پلس سکسٹی کے ایک بیلڈنگ ہوگی اور اس کی نیبرنگ میں جتنے پلوٹس ہیں وہ سارے آٹھ ہٹ کنال کے ہائی ریز کمرشلز ہوں گے اور یہ بلکل گھنٹہ گھر کی طرح پہ اس کو تیار کیا جائے گا سینٹل بزنس جسٹی کو اب سیکنڈ ایک اور چیز آتی ہے جو کہ اب اس سے ایڈجسنٹ بلکل وال تو وال ڈسٹنس پہ آپ کو مل جاتا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کیپٹل سمارٹٹی کا اوورسیز ایس سیکٹر ایف ہے اور سیکٹر ایف کے ساتھ بلکل ایڈجسنٹ آپ کا فیصل ٹون فیس ٹو آتا ہے انفیکٹ یہاں پہ نیچے کر میں گوگل پہ زوم کر کے دکھا سکوں تو یہاں پہ آپ کو پراپرلی چوری مجید صاحب نے جو لینڈ کی لینڈ پریکیورمنٹ کی ہے وہ فیزیکلی آپ کو سٹکچر بھی نظر آتی ہے کہ یہاں پہ آلیڈی لینڈ جو پریکیورڈ ہے تو فیصل ٹون کی مئپ کی مین امپورٹنس یہ بھی ہے کہ آلیڈی وہاں پہ ایک ڈیویلپ پوجیکٹ ہے ایک کمپلیٹڈ کیونکہ لوکیشن وائز فیصل ٹون فیس ٹو کو دیکھا جائے تو اس طرف سے سامنے خیری مورد رینج کی ویو بھی ملتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے خیری مورد رینج کا ویو اس لئے امپورٹنس ہے کہ جس طرح سیکٹر ایف سکس ہے ایف سیون ایس ڈی ایڈی اے کا مارگلہ فیسنگ ہے تو اس لئے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے بیک سائیڈ پہ یہ آپ کا نیو اسلامباد ائرپورٹ آ گیا جو ہے جس طرح ٹاپ سیٹی جو ہے وہ آل موسٹ تقریباً ٹو سے ٹری منٹس کی ڈرائیف پہ ہے فرم مین نیو اسلامباد ائرپورٹ اور یہاں فیسل ٹون جو ہے تقریباً کہلیں کہ ٹو منٹس کی ڈرائیف پہ ہوگا فرم دن نیو اسلامباد ائرپورٹ اب میں آپ کو یہاں پہ ڈیفرنس بتاؤں گا کیا ہوگا ڈیفرنس جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کنال کا پلوٹ آپ کو تقریباً تین کروڑ کا ملتا ہے اور یہاں پہ کنال کا پلوٹ آپ کے سامنے پرائزز ہے فیسل ٹون فیس ٹو کی کہ یہاں پہ پلوائز آپ کو تقریباً ون تھرڈ پرائز میں مل رہا ہے یہاں ہاف پرائز سے تو ملی رہا ہے انکلوڈنگ ڈیولپنٹ چارجز جب یہ ڈیولپ ہوگا ظاہر سی بات ہے یہ ٹاپ سیٹی والا پلوٹ کنال کا تقریباً ساڑھے چارک روڈ کے آس پاس ہوگا تو اس کی ویلیوں میں بھی اسی طرح جمپس آئیں گے کیونکہ اس کی ویلیوں میں جمپس اس لیے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپ سیٹی کے پاس موٹروے کا انٹرچینج نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا انٹرچینج ہے ان کے پاس کشمیر ہائیوے پر لوپ ہے یہاں پہ رنگ روڈ کی لوپ نمبر ون نمبر ٹو آپ کے پاس ٹھلیا انٹرچینج نمبر ٹھری نیو اسلامباد ائرپورٹ نمبر فور یہاں پہ جو چکری روڈ پر انٹرچینج آ رہا ہے فیسل تاؤن فیس ٹو کا تو یہ بیسیکلی پرجیکٹ ایسا ہوگا واحد پرجیکٹ ہوگا شاید کہ جو راولپنڈی اور اسلامباد کو ایکولی یعنی دونوں سٹیز کو ایکولی کنیکٹ کرتا ہے اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ رنگ روڈ سے پورے آپ راولپنڈی کو ایکسس کر سکتے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ سے یہ والا جو روڈ آپ کو نظرہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی سکسٹین والی سائٹ سے اس سائٹ سے آپ اسلامباد کو ٹچ کر سکتے ہیں تو شاید یہ واحد پرجیکٹ ہوگا اپنے طرز پر واحد شہر ہوگا جو نیو اسلامباد ائرپورٹ کے بلکل ساتھ ایڈجیسٹن واقع ہوگا تو یہ تھی اوورال ماسٹر پلان کے ٹھلیاں انٹرچنج اگزیکٹ اوپر اور دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ٹھلیاں انٹرچنج کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو رنگ روڈ کی لیندھ بنتی ہے میں یہ آخری پوائنٹ یہ بھی میرے کر دوں کہ اوورال رنگ روڈ کی لیندھ جو ہے وہ کتنی کلومیٹرز میں بنتی ہے جو فیسل ٹاؤن کے ساتھ ایڈجیسٹنٹ ہے تقریبا رنگ روڈ کے ساتھ جو فرنٹ ہے میرے خیال ہے یہ ساتھ سے ساتھ ایک کلومیٹر کے آس پاس ہوگا اب رنگ روڈ کے ساتھ تقریبا ساتھے چھے کلومیٹر کا فرنٹ جو ہے وہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے پاس ہے یہ آپ فیزیکلی دیکھ بھی سکتے ہیں یہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا میپ ہو گیا یعنی کہ ایک ہی فریم میں آپ کو رنگ روڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ایک ہی فریم میں پیچھے نیو سلامباد ائرپورٹ بھی نظر آ رہا ہے اور اوورسیز بلوک میں جو انرسٹونٹ کرنے والے میمبرز ہیں ان کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ اب باقی جو جنرل بلوک کے میمبرز ہوں گے ان کو یہاں پہ اکومنڈیٹ کیا جائے گا یعنی کہ جنرل بلوکز ہوں گے جو پہلے لانچ کی گئے تھے ایک سال پہلے جو آج کی پرائس سے کم پرائس پر لانچ کی گئے تھے اب یہ جو اوورسیز بلوک ہے یہ بلکل موٹر و انٹرچینڈ کے اوپر رنگ روڈ سے بلکل ایڈجسنٹ اور رنگ روڈ تقریباً ٹونٹی فیٹ ہائٹ پہ ہوگا تو اس رنگ روڈ پہ جو بھی گاڑی کمیوٹ کرے گی لیٹسے جی فیوچر میں رنگ روڈ بننے کے بعد تین یا چار لاکھ گاڑی کمیوٹ کرتی ہے اور ایک گاڑی میں لیٹسے جی ہم چار میمبرز لگاتے ہیں دن کا بارہ تیرہ لاکھ لوگوں کا ڈریکٹ ویزیبیلٹی ہوگی فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی تو یہاں سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کا اندازہ لگاستے ہیں کتنی اچھی جگہ انویسٹمنٹ آپ کی پارک ہو رہی ہے اگر آپ کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے پالے اس کو کچھ معلومات چاہیے ہوں دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز ٹو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ